یہ تحریر شاید آپ کے نظروں کے سامنے ابھی نہیں گزری کہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان اور ہندوں ایک ہی جگہ رہتے تھے جسے لوگ پریسغیر پاکو ہند کے نام سے جانتے تھے مسلمانوں نے کئی سالوں تک پریسغیر پاکو ہند پر حکومت کی انگریز تادر بند کر بریسغیر پاکو ہند میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ پوری بریسغیر پاکو ہند میں داخل ہوئے اسی دوران مسلمانوں کو عظمات کا شکت سے نہیں خاص ہونے لگا لہذا انہوں نے سنجیدگی سے الگ بطن کے حصول کے لیے سوچنا شروع کر دیا مسلمانوں کے اس ازادی کے حضور کی جزوجہد کے لیے کئی مسلم قائدین آگے پڑے جن میں سرپہریس قائدی آزم فاطمہ جنا لیاقت علی خان اور علمائق بال شامل ہے علمائق بال نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا اور ندیس دسمبر سر انیت و دیس میں انہوں نے اپنے خود پہ علاوات میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مشرقی اور مقربی پسکت لیاستوں کو ملا کر ایک علم پسکت مملکت قائم کی جائے ان کے ہز واقعوں کا اجازم نے پاید انبیر تک پہنچایا تائیس مارچ انیس سو چالیس کو راہور کے اکمار پاس میں جس میں انہوں نے متفقہ طور پر ایک قرآن دار پاس کی جس میں انہوں نے متفقہ طور پر ایک قرآن دار پاس کی تاریخ میں اس قرآن دار کو قرآن دار پاکستان کے نام سیاد کیا جاتا ہے اس قرآن دار میں مسلمانوں نے اپنے لئے الگ وطن کا مطالبہ کیا اس قرآن دار میں پہلی بات اس نے مریاست کیلئے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا موسیقی 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 موسیقی